ایک سوال ان کی طرف سے بہت گہرا کیا جاتا ہے حالانکہ وہ بلکل ست ہی ہے سوال کیا ہے کہ قرآن میں کوئی ضعیف آیت نہیں کوئی صحیح آیت نہیں ساری کی ساری آیتیں صحیح ہیں اور حدیثوں کا معاملہ ایزا ہے کہ اس میں ضعیف بھی ہیں اور صحیح بھی ہیں جواب اس کا یہ ہے کہ جو ضعیف احادیث ہیں ان کو تو محدثین نے صحیح سے الگ کر دیا ہے اب صحیح کے اوپر عمل کرنے میں کیا دشواری ہے اگر تو ہی ضعیف حدیثوں کے صحیح حدیثوں میں مکس ہونے کی وجہ سے اگر تمام احادیث کو نہیں مانتے تو یہ تو ایسے ہی ہوا کہ تمہارے خزانے میں چند کھوٹے سکے موجود تھے تو آپ نے کیا کیا پورا خزانہ دریہ برد کر دیا ایسا آدمی احمق کہ سوا اور کون ہو سکتا ہے کہ جس کے خزانے میں چند کھوٹے سکے ہوں ان کے ساتھ ان کے مکس ہونے کی وجہ سے صحیح سونے اور چاندی میں پورے کے پورے خزانے کو دریہ برد کر دیتا ہے اور کیا کوئی اقل مند اور زیرک اور ہوش مند آدمی یہ کہہ سکتا ہے یا یہ کر سکتا ہے کہ چونکہ بازار میں کچھ نقلی نوٹے بھی چل نہیں ہیں لہذا مولکی کی تمام کرنسی کو نظرے آٹش کر دیا جائے چلا دیا جائے اب جو آدمی ایسا کرے گا حکومت کتنے ڈنڈے مارے گی اس کو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ چونکہ بازار میں بھی نوٹے چل نہیں ہیں لہذا حکومت کی طرف سے بھی جو نوٹے چھکتی ہیں ان کرنسیوں کو بھی اٹھا کر کے نظرے آٹش کر دیا جائے کیا کوئی اقل مند آدمی ایسا کر سکتا ہے لہذا صحیح حدیث کے اندر اگر کچھ حدیثیں ضائف بھی مل گئی ہیں تو ان کو الگ کر لو جیسے کی صحیح سکھوں کے ساتھ کھوٹے سکھے جو ملے رہتے ہیں کھوٹے سکھوں کو الگ کر دیا جاتا ہے ٹھیک دیا جاتا ہے اور اچھے سکھوں کو لے لیا جاتا ہے اور ذرا آگے بڑھ کر یہ مثال بھی پیش کر سکتے ہو کہ ایک مریض مر رہا ہے ڈاکٹر نے اس کے تعلق سے دمائیاں لکھ کر کے دی ہوئی ہے بازار میں جب ہم جاتے ہیں تو ایک آدمی بولتا ہے بازار میں نقلی دمائیاں بہت زیادہ چل رہی ہیں تو آپ کیا کریں گے مریض کو اس کے بستر مرگ کے اوپر مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا کہ آپ تحقیق کریں گے تلاش کریں گے اور اس دوا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور جو صحیح کمپنی ہے اس صحیح کمپنی کی دوا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جب دواوں کے معاملے میں ایسا ہے تو یہ معاملہ تو جنت اور جہنم کا ہے لہذا تھوڑا سا اگر آپ غور کریں گے تھوڑی سی فکر کریں گے تو آپ کے اوپر صحیح حدیث اور صحیح حدیث کا ہونا بلکل واضح ہو جائے گا لہذا یہ کوئی دلیل نہیں ہے ان کے موقف کی تائید میں جسے قابل ایتے نہ سمجھا جائے درخور ایتے نہ سمجھا جائے ایک دلیل اور پیش کرتے ہیں کہ احادیث یہ امت مسلمہ میں افتراک کا سبب ہے قرآن اگر خالی ہوتا اسی پر عمل کیا جاتا تو یہ اختلاف نہ ہوتا جتنے بھی اختلاف بہت امت کے اندر ہوئے ہیں سب کے سب حدیثوں کی وجہ سے ہوئے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ضعیف حدیثیں بھی ہیں صحیح حدیثیں بھی ہیں اب صحیح حدیثوں کو چھوڑ کر کے کوئی آدمی اگر کمزور حدیثوں کو لے لے گا تو وہاں تھوڑا بہت اختلاف تو پیدا ہوگا اور جو آج اختلافات موجود ہیں اسی بنیاد پر ہیں کوئی صحیح حدیث کسی صحیح حدیث سے ٹکراتی نہیں ہے کوئی صحیح حدیث کسی قرآن کے آئے سے نہیں ٹکراتی ہے اور یہ بات بھی ذہن نشین ہے کہ امت میں جو اختلاف ہوا ہے وہ بعض لوگوں ان میں فقہ بھی ہیں ان میں علماء بھی ہیں اس میں مفسرین بھی ہیں ان کے کچھ نظریاتی اختلاف کی وجہ سے ان کے کچھ اشتہادات کی وجہ سے اختلاف ہو گیا ہے موسیقی